نمسکار بہت بہت سواگت ہے آپ کا ایرویت پر ادھارت ہمارے اس بہت خاص کارکرم سوست وچار میں میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا ساتھی وکاس ترشکو سوست وچار کارکرم آپ کے لئے ہم لے کر آتے ہیں اور آپ سوست وچار اس کارکرم کے مادہم سے بہت سے ایسے نسخے اپچار جان پاتے ہیں جو آپ کے جیون میں بہت ضروری ہے کیونکہ آج کل کے اس پردوشن بھرے واتاورن میں کب کون سا روگ کہاں کس سمجھ لگ جائے ہمیں نہیں پتا ہوتا اور ایسے ہی انجان رہنے کے مادہم سے یعنی انجان ہم رہتے ہیں تو وہی روگ ہمارے شریر میں ہوتا ہے ہمیں محسوس بھی ہوتا ہے لیکن اس کے لئے ہم جاگ روک نہیں ہوتے اور جب وہ روگ بھینکر روپ سے ہمیں پریشان کرتا ہے پرتارت کرتا ہے وہ روگ تب ہم پریشان ہو کر پھر علاج کی اور بھاگتے ہیں اور تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے ایسے میں روگ اپنا گھر کر لیتا ہے اس شریر کو تو یعنی ہر پرکار سے روگ کو شروع ہونے سے پہلے ہی جڑ سے ختم کر دیا جائے یہ ہمارے اس کارکرم کا مقصد ہے اور ان سبھی وشعوں میں ہمارا مارک دشن کرتے ہیں جانے مانے آئیرویت کے گیاتا گاہیتری سیدھ پندیت شلکشمندہ سرطان بھارتواجی چلیے سب سے پہلے گروہ جی کا سواگت کرتے ہیں کارکرم کی شروعات کریں گے گروہ جی بہت بہت سواگت نمسکار درشکویں کارکرم آپ کے لئے ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کارکرم کا حصہ بنیں یدی آپ کے ساتھ کسی بھی پرکار کا روگ ہے کوئی بھی شاری ریکسٹ ہے سیدھے طور پر آپ اس کارکرم سے جڑ سکتے ہیں فون اٹھائیں ہمیں کال کریں یا آپ ہمیں وٹس اپ کے ذریعے سندیش بھی بھیج سکتے ہیں وٹس اپ میسیج میں اپنا نام لکھیں عمر لکھیں کہاں سے بات کر رہے ہیں اور پورا سوال ہمیں لکھ کر بھیجیں تاکہ آپ کا سوال لیا جا سکے اور آپ کو مارک درشن پرابت ہو سکے چلیے آگے بڑھتے ہیں کارکرم میں اور اس سے پہلے کی ہم کارکرم کو شروع کریں آپ سب ہی کو میں یاد دلانا چاہوں گا کوپی اور پین لے کا ضرور بیٹھا کریں جب بھی آپ اس کارکرم کو دیکھنے بیٹھتے ہیں آج کے سنک میں ہم ایک ایسے وشے پر بات کرنے چاہ رہے ہیں جو پریشانی کا سبب بنتا ہے جیسے گھاؤ گھاؤ لگتا ہے چوٹ کسی کو بھی لگ سکتی ہے لیکن جب وہ گھاؤ بن جاتا ہے اور گھاؤ پھر بھرتا نہیں ہے وہ زخم اور زیادہ ہرا رہتا ہے وہ ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لیتا تو ایسے میں پھر پریشان ہوا جاتا ہے ڈاکٹرز کے پاس چکر کٹے جاتے ہیں پھر سرزری کا نام آتا ہے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آخر گھاؤ جب بھرنے کے قابل نہیں ہوتا یا بھرتا نہیں ہے تو کیا اس چیز کے پیچھے کوئی روگ کا کارن ہوتا ہے یا یہ خود ایک روگ بھرنے کی اور کا گار پہ ہوتا ہے کیا ہے آخر گھاؤ نہ بھرنے کی سمجھتیا دیکھئے گھاؤ نہ بھرنے کا کارنہ مین ہے کہ جس کے سریر میں سگر ہے اس کو کبھی بھی کہیں بھی چوٹ لگ جائے تو اس کے پورے سنسار کے اندر کوئی دعا نہیں ہے جو اس کے گھاؤ کو بھر دے پرانتو سرزتوچار ایک ماتر ایسا اثر میں کہ اس میں نہ تو روگی سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیا تکلیب ہے نہ کاؤش پتر دیکھتے ہیں یہاں کا نیام ہے کہ جس دن روگی نے آنا اس دن بودھ بھار نہیں ہونا چاہیے گروہ بھار سے لے کے مانگل بھار کے بیچ میں آنا پڑتا ہے اور جس دن آنا اس دن راتری دس ہوئے تک کھا پی کے داتھن کوولا کر کے بڑی لہچی موں میں رکھ کے چوٹنے پڑتی ہے سوہ نا سے دس کے اندر اپنا نام کا انکراتے دس سے بارہ میں ناڑی پرکشن کرتا ہوں ناڑی پرکشن میں پیر کے تلوے سے سر کے بار تک کی ایم آرائی سٹی سکین ایکسرا آرٹا سان ایسی جی سونوگرافی سب کچھ پانچ سکن میں ہو جاتے ہیں اس میں جو بھی کمییں پائی جاتی ہے پھر روگیوں سمجھا جاتا ہے کہ آپ نے گلتی کیے دعائی گلت آئی ہے اب آپ یہ پریج ہیں پریج کر سکتے ہیں تو دعائی لو پریج نہیں کر سکتے ہیں دعائی مطلب پھر جو دعائیوں یہاں سے دی جاتی ہیں اس سے کتنا بھی بھی بھیانکر سے بھیانکر جکھم ہے وہ دن دھوگنے راتے چوگنے بھرنا شروع ہوتا ہے جو جکھم بگڑ جاتا ہے اس کے لئے صرف تین چیزوں کی ورسکتہ ہوتی ہے سکھا آملا اور آم کی گھٹلی سکھی اور کھٹی شاچ گاہ کے دودھ کے کہ بھیانکر یا کیمکل والین لیڈی پتھر کو پہلے اچھی طرح دھولیں پتھر کے اوپر تھوڑی تھوڑی شاچ ڈال کے پہلے تو آملا کو گھیسیں اچھی طرح جتنا آملا گھیسا آپ نے اتنا ہی پھر آم کی گھٹلی کو گھیسیں اب ایک قسم کی ملم بن گئی آپ کی اب اس جکھم کو پہلے نیم کے پتھوں کو پیس کر کے اس کا رس نکالیں اس رس کو ہلکا گرم کر کے اور روئی کے ساتھ اس جکھم کو دھو دیں پھر اس کے بعد آپ کی جو آملے کا سکھے کا گھیس کر کے آپ نے چندن جیسا لیڈ بنایا ہے اور سکھی آم کی گھٹلی کا اس کا اوپر مہندی جیسا لیڈ کر دیں لیڈ کرنے کے بعد اوپر سے ڈاکٹر والی تھوئی روئی رکھ کے اور کھاکھی رنگ کی سیلو ٹیو سے پٹی کر دیں تو ایک ہی پٹی کرنے سے جو جکھم کے اندر درد تھا پہلے تو درد ایسے سانت ہوگی جیسے جلتی اگنی میں پانی ڈال کے اگنی سانت ہو جاتی ہے ایسے درد سماپت ہو جائے گا آپ جو جکھم دین پرتی دین بڑھتا جارہا تھا جکھم گھٹنا سرو گھ جائے گا اور یہ پٹی آپ نے آٹھ آٹھ گھنٹے کے پاسلے سے کرنے جیسے سوچھے بجے کر لی تو دن میں دو بجے پھر کرو اور رات کو دسوئی کر لو ایسے تین پٹییں روز کی بنا کے کرتے ہیں تو چاہے آپ کا بیسوں سار پرانا جکھم ہے ایک منہیں وہ جکھم برابر ہو جاتا ہے پرانتو اس میں کھان پان پر دھیان دینا چاہے بیڑی سلٹ سراب میٹ آنڈا تلیو چیزیں میدیو چیزیں آرٹیفیسل چیزیں بالکل بند اس میں ناج ایک نہیں چلتا اس میں تین پانچ سات ناج جتنے بھی آپ کٹھا کرنا چاہے جتنے کر سکتے ہیں اور ان ناجیوں کو پہلے دھو کر کے سکا کے پھر اس کے اندر پچاس گرام اجوان بھونکے اور سو گرام تل بھونکے اس کا آٹپ سائے جاتا ہے یہ آٹا بھی آپ نے سرکتا ہوا پسانا جیادہ بھریکنی کرنا آٹے وہ چھاننا نہیں ہیں آٹے کی چوکر جو آٹے کے بیچ میں رہنی چاہیے اور جب بھوک لگے تو تاجی روٹی گرم گرم کھانی ہیں اس کا طریقہ ہے کہ پہلے آٹے کو لے کے جتنے کا بھوکہ اتنا اچھی طرح گوند لیں اور سکت گوندیں اور پانی کے اندر خلے میں ڈال دیں اتنے میں دال سبجی جو بھی آپ نے چیز کھانی اس کو پکا لیں پرانتو جو بھی آپ نے دال سبجی کوئی بھی چیز کھانی ہے اس کو آپ نے یا تو پیتل کے برتن میں اور سب سے اچھا تو مٹی کا ہے یا سٹیل کے برتن میں بنائیں پیتل کا برتن یا تامبے کے برتن میں جس میں آپ نے بنانی اس میں کلائی ہونی چاہیے بینہ کلائی کے نہیں بنانی اور سلبر کے کسی بھی برتن میں کوئی بھی چیز رکھ کے کھانے کو نہیں لینے نہ ہی سلبر کے برتن میں کوئی چیز رکھنی اب جب آپ کے دال سبجی جو بھی آپ نے بنائے تیار ہوگی اس میں صرف آپ نے ہلکا سا کالا نم کالی میرچ جیرہ اجوین ڈالنی ہے اور اس کو چھوک نہیں لگا اب اس کے بعد سبجی کا برتن اپنا نیچے اتار لیں اب آٹیا کو پانی سے نکال کے دوارہ گون دیو آٹیا نرم ہو گیا آپ کا اب تاوہ گرم کر کے جیسے مکی کی روٹی یا باجرے کی روٹی ہوتی ایسے اس کی روٹی بنانی ہے جب روٹی آپ کی اچھی طرح پک جائے تو اپنی دال سبجی جو بھی آپ نے بنائے اس کو تھالی میں ڈالیں اور گرم گرم روٹی اس کے اندر ڈال دیں اب یہ روٹی بالکل گر جائے گی جیسے سوپ پیتے سے پینے کی شکل میں ہو گئے گرہ یہ نکھانے اب جب آپ کی روٹی تیار ہو گئی تو آپ دو گلاس پانی اُبالی دے کے اتنا ٹھنڈا کر دے پندرہ ستھارہ ڈگری گرم رہ جائے اب اس کے اندر لسن پیاج ادھرکا رس دو چمچ دو گلاس پانی دے کے ایک چمچہ اب جو آپ نے روٹی دال سرمیوں کی شکل میں چو رکھی ہے دو گرائی روٹی کی کھائیں اوپر سے دو گھوٹ پانی پینے دو چار گرائی کھانا کھائیں دو گھوٹ پانی پینے پانی پینے میں کھانا کھانے میں آپ ایک گھنٹے کا سمیلہ دیں اب آپ کا کھانا ایسے پچے گا جیسے ریتے کی ڈھیری پہ تھوڑا سا پانی ڈال دے رہتا آپ نے یہ ڈے بنایا یہ بھی آپ کا کشناب نہیں کرے گا میں نے مری سر پانجاب سے آیا ہوں میرا نام سورش شرمہ ہے یہ میری وائف پوہ شرمہ ہے میری ٹانگ میں جکم ہو گیا تھا جس کے کارن مجھے در در کی ٹھکرے کھانے پڑے کبھی ہوسپٹل میں کبھی کسی کہیں کبھی کہیں ہوسپٹل میں مجھے ڈاکٹروں نے بولا کہ اس کا کھینسر ہو گیا کوئی بولتا تھا اس کی ٹانگ کاٹنی پڑے گی کبھی کچھ بول رہے تھے میں نے بہت پیسہ برباد کیا لیکن مجھے کہیں نہیں فرق پڑا آخر ڈھائی سال تک میں یوں ہی تڑفتا رہا اور ڈھائی سال کے بعد مجھے اچانا ایک دن میں نے پنڈے جی کا پروگرام ٹی وی پہ دیکھا اور مجھے وشواش ہوا تھوڑا سا پھر بھی میں دوسرے دن گاڑی پکڑی اور پنڈے جی کے پاس گیا اور مجھے وہاں ان لوگوں نے پنڈے جی نے نبج دیکھی اور دیکھ کر مجھے دوائی دی اور جس سے مجھے بارہ گھنٹے میں فرق پڑ گیا پنڈے جی نے مجھے اپنے ہاتھوں سے پٹی کی ترگیبان پانچ منٹ میں میرا درد گائب اور میں بلکل تندرست ویسے کہ جس سے مجھے جکم ہے ہی نہیں بات کی دوائی دی ہم نے وہ لگائی ریڈلر ٹانگ پہ تو پندرہ دنوں میں ایسے مطلب جی چلنے فرنے لگ پڑے کافی آرام پڑا ان کو پھر اور بلکل آج ہم بلکل ٹھیک ہے میرا نام مگن چن یادف میں آگرہ کا نباسی ہوں اور کافی دن سے میں مطلب پیٹ کی بیماری اور ڈائیویٹیز اور اس کے ان بیوستہیں جو میرے شریر کی بھگڑی ہوئی تھی میں انگریجی دوائی کرتے کرتے تھک گیا کاریباً دس سال سے میں اس روک کو بھگت رہا تھا آخر میں ٹی وی کے مادیم سے مجھے شوامی جی کا پتا چلا اس کے بارے میں پھر میں آیا جب انہوں نے نباس دیکھا مجھے بتایا کہ یہ یہ پریشانی ہے اور نسلے ایسے ہو کیوں نہیں ٹھیک کرتے ہو تو میری سامنے اسی آسان سے آپ کی سرن میں آیا ہوں اور میں نے دبا لی اور مجھے کافی فائدہ ہوا ہمارے ساتھ درشت جڑ گئے ہیں لائن پر آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کیا ہے سمسیا ہلو نمسکار نمسکار گروہ جی کیا شب نام ہے آپ کا میرا نام دندرہ ساند ہے کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ جی اپنا سوال پوچھیں گروہ جی سن رہے ہیں آپ کو بطائیے میرے پاپا کو بائے پیر میں کینسر ہے جی دیکھو میں کسی کی سنی سنائی بات پر دعائیں نہیں بیشتا اور نہ ٹی وی کے مادیم سے دعائیں دیکھتا ہوں میں ناری بید ہوں جب تک روگی کا ناری پرکشن نہیں کرتا میں اس کو دعائیں نہیں دیتا آپ ان کو بودھ باہر چھوڑ کر گروہ باہر سے لے کے مانگل باہر کے بیچے میرے آسر میں لائیے جس دن آسر میں لانا اس دن راتری دس پہ تک کھا پی کے داتن کھولا کرا کے بڑی لہچین کو موہ میں چوسنے کے لئے دے دیں صبح ناؤ سے دس کے اندر ان کا نام کرن کرنا دس سے بارہ میں ناری پرکشن کروں گا ناری پرکشن میں یادی نبی پرسینٹ تک کینسر ہے تو اسی دن کم سے کم دس پرسینٹ کم ہو جائے جس دنے آئے گے اور پھر جو آپ کو نیم بتائے جائیں گے دعائیں دی جائیں گی یادی دعائیں آپ نیم سے کھلاتے ہیں پریج کرتے ہیں تو پندرہ دن میں ان کو کم سے کم چالی سے پچاس پرسینٹ رہا ملے گا میننے ڈیڑھ میننے میں آپ کا کینسر سماعت ہوگا اور نارمل جیون جینا سرو کرتا ہے بلکل تو روگ بھی دور ہوگا اور اس طریقے کا جو اسادھ روگ اور جو جان لیوا بھی ثابت ہوتا ہے ایسا روگ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن کتنے دن میں اس ٹھیک ہوگا اور کیسے ٹھیک ہوگا یہ تب بھی بتایا جا سکتا ہے جب آپ ان کو لے کر سوست وچار آشرم میں آئیں گے ادھک جانکاری کے لئے آپ ہیلپر نمبر پر کال کریں نمبر آپ کے ٹی وی سکرین پر ہے اگلے سوال کیور بڑھتے ہیں اگلا سوال ہمیں بھیجا ہے ڈلی بھائی جوگرانا جی ہیں انہوں نے اپنا سوال بھیجا ہے چکر بہت آتے ہیں پانچ سال سے یہ سمسیاں بنی ہوئی ہے پہلے کم آتے تھے اب زیادہ آتے ہیں یاترہ کرنے میں تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جب بھی اٹھتے ہیں جیسے کئی لمبے سمجھ کے لئے بیٹھ گئے ہیں زمین پر اور پھر اٹھتے ہیں تو ایک دم سے اندھیرا ساتھ چھانے لگتا ہے دیکھئے آپ کی پانچن سکتے ٹھیک نہیں ہیں آپ جو پیٹ میں جا کے ناج سڑتا ہے اس کی گیس دماغ میں جاتی ہے اس کا ایک کارن ہے اس کا لاج پورے سنسار کے اندر میڈیکل سینس کے پاس نہیں ہے پرانتو میں ناری آبید ہوں مجھے دس آزار جڑی بھٹی پہچانے جن سے میں دوائیاں مناتا ہوں اور میں کسی کی بنی بنائے دوائیاں بھی نہیں بھیجتا میری اپنی پھار میں سے میں اس کی دوائیاں دیتا ہوں آپ بودھ بار چھوڑ کر گرو بار سے لے کے منگل بار کے بیچ میں میرے آسرم میں آئیے جس تین آسرم میں آنا اس تین راتری دس پہ تک کھا پی کے داتن کولا کر کے بڑی لچی موں میں رکھ کے چوستے رہیں صبح ناؤ سے دس کے اندر اپنا نام کا انکرانہ دس سے بارہ میں ناری پرشن کروں گا ناری پرشن میں پیر کے تبو سے سرکے بار تک کی ایمارائی سٹی سکین ایکسرا اور سونڈ ایسی جی سوننو برا پی سب کچھ پانچ سکنڈ میں ہو جائیں گے اس میں جو بھی کم یہ سریر کے اندر پائے جائیں جو دوائیاں دوں گا دوائیاں کھانے کی ہیں دوائیاں پینے کی ہیں مارس کرنے کے تیل ہیں آنکھ میں نارکھ میں ڈالنے کے دوائی ہے جب آپ نارکھ میں دوائی آٹھ دس بار ڈالیں گے تو جس دن آئیں گے اسی دن آپ کے چکر میں کم سے کم پندرہ سے بیس پرسنٹ کا رہ مل جائے گا پندرہ دن کی دوائشیں آپ کو سار سے ستر پرسنٹ رہ ملے گا ایک منعوی چکر کا نامانسان نہیں رہے گا بلکل تو یہ ساری دکتیں آپ کے بلکل دور ہوں گے اور ایک بار آپ سوستوچر آشرم آئیں تاکہ اس بات کو لے کر پتہ لگایا جا سکے کہ اس طریقے کی جو دکتیں ہیں جو سمجھتے ہیں وہ کیوں بنی ہوئی ہے حالانکہ صحیح سمائے پر آپ کو دھیان دینا ہے پانچ سال ہو چکے ہیں اور تھوڑے سمائے اور یدی آپ ایسا نکالتے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ روگ آپ کا آساندھے بننے کی کاغار پر ہے تو آپ بلکل دینا کریں جل سے جل سوستوچر آشرم آ سکتے ہیں ادھک جانکاری کے لئے ہلپ لائے نمبر پر کال کریں فیلال ایک اور ڈر شک ہے ہمارے ساتھ لائن پر آئین سے بھی بات کرتے ہیں ہلو ہلو جی نمسکار جی نمسکر سر کیا شب نام ہے آپ کا دی آج کمار کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ سر بیہار سر جی گرو جی آپ کو سن رہے ہیں پوچھئے کیا ہے آپ کا سوال جی نمسکر گرو جی جی دورے میں بہت اس کے لئے ہمارے ہیں آپ کا لگتا ہے آؤ مجید کوئی ایک پہتا تھا کہ میں نے آپ کا سکتا تھا لمبائی بڑھانے کیلئے صورتنو ترو یو لملائی بڑھانے کیلئے جو نسحہ بتایا گیا تھا تو یہ جاننا چاہتے ہیں کتنے سمئے تک وہ کرنا پڑتا ہے دیکھو بارہ سال سے دعائی لینا شروع کریں گے تین سال دعائی کھائیں گے تو تو آپ کی بیس سال کی عمر تک بارہ سال سے بیس سال کے بیچ میں ڈیرھ فٹ سے دو فٹ تک لنبائی بڑھتی ہے اور یہی نقصہ یادی پندرہ سال سے شروع کریں گے اٹھارہ سال تک لیں گے تو آپ کی جو ہے دس ہیچ سے لے کے سوہ فٹ تک بڑھیں گے اور یہی پھر آپ سترہ سے اٹھارہ کے بیچ میں لیتے تو آپ کی ڈیرھ دو ہیچ لنبائی بڑھیں گے اس سے زیادہ نہیں کیونکہ سمیہ کے ہم سارے سارے ہڈھیوں کا نسوں کا شریر کا جو گروہ ہوتی ہے وہ دوائیوں کے انصار ہوتی ہے اور اس میں یو کرنا بہت جروری ہوتا ہے جو کہ فون کے مادیم سے یا اس ٹائم لائف کے مادیم سے نہیں بتایا جا سکتا اس میں کم سے کم آدھے گھنٹے کا سمیہ لگے گا آپ کبھی بھی بھد باہر چھوڑ کر گروہ باہر سے لے کے منگل باہر کے بیچ میں آنا پھر اس میں آپ کو بیٹھ کر سمجھا دیں گے کہ لنبائی بڑھانے کے یہ طریقے ہیں اور یہ یاسن ہیں یہ یوگ ہیں یدھے ان کو کرتے تو لنبائی جتنی چاہیے اتنی بڑھا لو بلکل لنبائی بھی بڑھے گی اور آپ کا جو اور بھی کوئی عدی پریشانی ہوگی تو اس کے بارے میں بتایا جا سکتا ہے جو گروہ جی نے سلا دی ہے اس پر آپ عمل کریں اگلے سوال کیوں اور بڑھتے ہیں اگلا سوال ہمیں بھیجا ہے رام شرن جی ہیں اور انہوں نے اپنا سوال بھیجا ہے اتر پردیش کانپور سے یہ جانا چاہتے ہیں کہ ان کو کافی سمجھ سے ایک سمجھا بنی ہوئی ہے جھٹکے لگتے ہیں جھٹکے آنے کی سمجھا ہے اور فیلحال دوائیاں جب تک چلتی ہیں تب تک ٹھیک رہتا ہے دوائیاں ان کو اپنے ساتھ رکھنی ہی پڑتی ہیں کیونکہ جب بھی یہ کبھی دوائیاں میس کر دیتے ہیں تو یہ سمجھا ان کے ساتھ بن جاتی ہے دیکھئے میڈیکل سینس کا ایک ہی کام ہے کہ جو روگ ہے اس ان کو سن کر دو تو سن کرنے کے بعد وہ چیز محسوس نہیں ہوتی پرانتو جب اس کا نصر ٹھوٹ جائے تو محسوس ہوتی ہے پرانتو سوست پچار جو آسر میں اس کا نیم ہے کہ کسی بھی روگ کو دوانا نہیں ہے کوئی انگر سن نہیں کرنا روگ کو جڑ سے کٹنا ہے جدی آپ بدھ باہر چھوڑ کر گرو باہر سے لے کے منگل باہر کے بیچے میرے آسر میں آتے ہیں اور جس دن آنا اور سن راتری دس وے تک کھا پی کے داتن کوولا کر کے بڑی لہچی موں میں رکھ کے چوٹتے ہیں صبح ناو سے دس کے اندر اپنا نام کرن کراتے دس سے بارہ میں ناری پرشن کروں گا ناری پرشن میں پیر کے تڑوے سے سر کے بال تک کی ایم آرائی سی ٹی سکین ایکسرہ آرٹر سونڈ ایسی جی سونو گرافی سب کچھ پانچ سکرن میں ہو جائے گا پھر اس کے بعد دوائییں کھانے کی ہیں پینے کی ہیں مارس کرنے کے تیل ہیں آنکھ میں ناکھ میں کان میں ڈالنے کی دوائییں ہیں جیسے آپ کو جھٹکا لگنے لگیا جھٹکا لگ گیا اور جو ناکھ میں ڈالنے کی دوائی دیتے جیسے ناکھ میں ڈالیں گے آپ اسی ٹیم ہوس میں آ جائیں گے آپ کو جھٹکا نہیں لگیا دورہ نہیں پڑے گا اس میں کیسا بھی روگ ہے ہر ایک روگ کو ایسے سماپت کیا جاتا ہے جیسے کورے کرکٹ کے ڈھیر کو مارچش کی تلی جلا کے سماپت کرتی ہے اور یہاں کا چار ساری عمر نہیں کرنا پڑتا کسی کا پندرہ دن کسی کا مینہ کسی کا دیڑ زیادہ زیادہ دو مینے اور جو رادہ لاپرا ہے اس کے تین مینے بھی لگ جاتے ہیں اور ماندار سے دعائے کھائیں پریج کرتے ہیں تو مینے سے پھال کسی کا بھی اپچار نہیں ہوتا جی تو بلکل روگ آپ کا بلکل ٹھیک ہوگا لیکن اس کے لیے آپ کو بس و سو سوچہ راشرمانہ ہے اسی کے ساتھ ایک اور درشک ہمارے ساتھ لائن پر ہیں جڑے ہوئے ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں ہلو ہلو آگوانی سر جی نمسکار کیا نام ہے آپ کا آس کمار کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ ممبی سے گروہ جی آپ کو سن رہے ہیں پوچھئے کیا سوال ہے آپ کا گروہ جی نمستہ نمستہ گروہ جی میرا دو سوال ہے پہلا سوال ہے کی بالوں کی لمبائی بڑھانے کے لیے اور دوسرا ہے کی تجھل کی لمبائی بڑھانے کے لیے تو کیا 20 سال کے بعد صحیح کی لمبائی بڑھتک کیا دیکھو بڑھا 20 سال کے بعد لمبائی نہیں بڑھتی لمبائی 20 سال کے بعد نہیں بڑھتی ہے حالانکہ ان کا ایک اور پرشن ہے گروہ جی بالوں کو لے کر کہ بالوں کو بھی یہ بڑھانا چاہتے ہیں تو وہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے دیکھو بالوں کو بڑھانے کے لیے ایک پیڑوں پہ پیڑے پیڑے دھاکے سے ہوتے ہیں جس کو اکاس بیلیا امر بیل بولتے ہیں جنہی آپ پانی میں اوبار کے اس پانی سے بالوں کو دھوتے ہیں تو بالوں کے لمبائی بڑھتی ہے اور آج کل برسات کا موسم ہے بڑھ کا پیڑ جہاں بھی ملے گا اس میں وہ نیچے کو جڑے چھوڑتی ہے ٹینوں سے کچھی نرم جڑے لے کے کم سے کم آدھا کلو ہونی چاہیے ان کو چھوڑا چھوڑا کر کے کاٹ لیں آدھا کلو جڑوں کو تین کلو تل کے تیل میں یا گولے کے تیل میں دھیمی آنچ پہ اتنا باالنا کہ تین کلو تیل کا آپ کے پاس لگ بھگ سارے سات سو گرام تیل بچے گا باقی جل جائے گا اب اس تیل کو چھانڈ کر کے کانچ کی بوتلوں سونے پہ سواغہ نہیں ہے تو پلاسٹک کی بوتل لے لو اس میں اس کو ڈال کے اور اس کے اندر 20 گرام دیشک پور ڈال دو پھر اس کو چاریس دن تک دھوپ میں رکھو دن میں دو بار اس کو ہلانا ہے اب اس تیل کو باروں میں لگا گے جترے لمبے کرنے چاہے ہوتنے کرنے تو درشک ہمارے ان کارکرموں میں جو آپ کو جانکاری ملتی ہے اور ان کارکرموں کو آپ اپنے سرال سویدہ جنگ سمائے پر دیکھنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب کے ذریعے بھی دیکھ سکتے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سوست وچار صحت کی بات اس یوٹیوب چینل کو آپ سرچ کریں سبسکرائب کریں اور ان کارکرموں کو ضرورت مندوں تک شیئر بھی ضرور کریں فلال کارکرم میں اب وقت ہو چلا ہے ویرام کا گروہ جی آپ ہمارے سٹوڈیو میں آئے کیمٹی مارک درشن دی آپ کا بہت بہت دھنیواد نمسکار تشکو آج کے اس ویشش کارکرم میں بس اتنا ہی ہیں آپ سبھی لوگ سوست رہیں نیروگی رہیں انہی شب کامناہوں کے ساتھ ہم آپ سے لیں گے جازت اگلے انک میں آپ سے پھر ہوگی ملاقات ایک نئے ویشش کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے دیجئے آگیا نمسکار